بیوی سے ناجائز تعلقات کا شباہ شوہر نے دودھ والے کی جان دے لی لہور میں ہوا ایک بھیانک قتل خون میں لطپت ملی ایک دودھ والے کی چھنیوں کے وار سے چھلنی لاش قتل کی وجوہات تھیں شرمناک قاتل نے مبتول پر لگایا گھناونا الزام قاتل کی بیوی کے ساتھ تھے مبتول کے ناجائز تعلقات اخلاقی برائیوں میں الجی ہوئی ہمارے معاشرے کی ایک ترخ پہلو کے حوالے سے ہولناک داستان ٹیم جرم بے نکاب نے کیا معاشرتی برائیوں کا ایک ترخ پہلو بے نکاب آج جرم بے نکاب میں دیکھئے موسیقی 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 اسے ہم بات کرتے ہیں یہ بھی ایک عام انسان سے قاتل کیسے بنا کیا وہ جہاد تھی اور کس بات کا اس کو شک تھا کہ اس نے ایک شخص کی جان لے لی کیونکہ یہ کسی کو قتل کرنے کا کسی کی جان لینے کا کسی کو حق نہیں ہے یہ بتاؤ کہ کتنا عرص ہو گیا تمہاری شادی کو اور کتنے بچے ہیں تمہارے چار بچے ہیں شادی کو کتنا عرص ہو گیا چودہ سال یا تیرہ سال ہو گیا چودہ سال ہو گئے جس شخص کو قتل کیا ہے جس شخص کو قتل کیا اس کو کب سے جانتے ہو تین سال سے جی دو دن آجی دودھ لینے آتا تھا تم سے وہ دودھ لینے آتا تھا تو کیا بنا کیا وجہ بنی کے اس کو قتل کر دی وجہ بنی بھی بیوی نو آدھا بیوی نا تیرے پہلو جی بہت اندرہ تلوکات سے بہت انقریب بھی تیرے انہیں بیوی نو آکھیا جی آئے تیرا میاں نا کتنے عرصے سے تمہیں وہ جانتا تھا واقفیت کیسے ہوئی واقفیت دودھ دینے انہوں لگ پیانا میں اچھا واقفیت دودھ دینے میں نے انہوں دینا شروع کیتا ہے دودھ لینے آدھا ہے دودھ لینے دودھ باویود انہیں پیانا پراماترہ بہت تلوکات اندرہ بہت قریب سی گھر کا فرد بند گیا ہے تو تمہارا کارگا انج جی میں نا بھی اندے چھو مقصد اچھی دان جانو بہت ہی قریب ہوں گیا پھر انہیں بیوی نے کہا آز بھی تیرانہ جے لے انہیں میں آئیتا جی جویدہ رکلا میں بندہ ہیں تو بار اندر پتھے لینہ آدھا دنگر ہوں تو کوئی شکچک یا نہیں سی ہے بہلے کبھلے انہیں اونہا دنگر بھی بچولینے کالے بیوی دیکھو لے انہیں بیوی نے ایک کہا تیرا آدمی بھی سئی نہیں ہے گا بہر عورتا نال باز فیلی کرتا ہے اس لئے عورت نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے تلوکات بھی بنا لیا ہے اس گالے پر ساڑے کرے لڑائی شروع ہو گی میں شاکچ پہ گیا بھی وجہ کی بانگی روٹی پکنی نہ پکنی یہ گلہ چلنے لاکھیں ہیں میں شاکچ پہ بنایا جا دنہوں نے بے گیا لوگ کے کارچے کارچے لوگ کے بے گیا جلے لینہ آیا نا دودھوں نے میری بیوی دا باہن پھڑ لی پاہ پھڑی میں اہلے رولا پاہی تبی رولا ہوں نے انبار تے بیوی نمہ بہت کٹے ہیں انہوں نے میں کشاک کیا میں نے وہاں کے آتھ جوڑے نے میں بھی آج تو بغیر تیرا میرا تلوکات ختم سارے گونچ گالے جی پھیل گی ایک میں نہیں ہے ایسے گالے باویو کسی نے جی جو جو گلہ کیتے ہیں وہ میرے مون تتنی کیتے ہیں بھی جو جو دنیا بناتی رہی کیا بات بناتی رہی دنیا بھی یہ جی پھڑ لیا جی عورت نو بھی بھو ہے توڑے نے جی مقصد چیدہ میں چپ کر گیا میں اندھے اکتھ گیا جو دنیا میں کھلا بھی آج تو بغیر تیرا میرا کوئی تلوکات نہیں تونی میرے لیا ہونا ٹھیک ہو گیا وہ گیا چلا پھر جی میں عورت نو انہا ماریا کرو کرتا میں انہوں نہیں رکھنا میں طلاق دے دے نہیں عورت ادھر گئی چلی آپ دے پیکیاں کرے پیکیاں گئی چلی جی پھر دنیا کٹھی ہوئی ہے کوئی مینوہ کھنڈا پہ وادے کا ٹے ہو جاندے نے اب یہاں پر یہ بتاؤ کہ تمہیں اس بات کا یقین ہو گیا تھا جی کہ ان دونوں کے غلط تعلقات ہیں وہ کیسے کہ سکتے ہو توڑا میں بھی اہلیا نا جی اہلیا بہاں پھردہ بھی میں نا مقصد آیا جوے چکھی بھی اہلیا جو دو تمہیں اس چیز میں یہ بھی آئیڈیا تھا کہ اندازہ اس بات کا ہوا کہ اس میں تمہاری بیوی کی بھی رضا مندی تھی جی بیوی کی بھی رضا مند کی کیونکہ میرے گول جن نے واپس ہونے آکے جی لے آئی میرے کرے اہلے میں نے انہوں نے بیان دیتے ہیں بھی یہ جی لے میں اب یہ کی مانترہ بڑھے ہیں اہلے جی پریں پچھائیتاں گئی آنے میں کیا میں نہیں رکھنی میں تلاک دے دینا وڑے وڑے بندے پہ وچھوں جی پینڈے دیں جڑے میرے تعلقات تھیں انہوں نے سمجھایا ہاں نے ابھی بیوی نے کوئی جباب دیتا جی اے نی ٹھیک ہے گا اوہ فیر انہوں نے ابھی کیوں جی میں کیا بھی میرے تک اللہ معاف کرے کوئی ایسی گل ہی نہیں ہے پچھا دسیا بندے جاندے رہے ہیں ہاں دے رہے جی کوئی دس وی دن لگ گئے انہوں نے ابھی کیوں جی ماملہ سیٹ کر کے میں نے پچھا انہوں نے دسیا انہوں نے ابھی یہ بیوی اے منہوں سلیم آزا سے بیات انہوں نے بہاں فلانی جانگا دی بیتوں جڑے کام کرنا ہے بھی غلط کیا کام کرتے ہو بھی غلط کام عورتہ انہالا تمہارے بارے میں وہ یہ کہہ رہا تھا جی کہ تمہارے کسی اور دوسری عورتوں سے غلط تعلقات ہیں تمہاری بیوی کو کہتا تھا سارے گون پتا ہے بیوی یہی کرلاندیر یہ نہیں ٹھیک ہے میں ایسا غلطا بیوی سمجھ گئی انہیں ابھی یہ تمہارے بیوی بکول تمہارے اس کی باتوں میں آگئی اور اس وجہ سے اسے تعلقات بنا لی ہاں ناظرین یہاں پر ایک چیز بڑی امپورنٹ ہے اب یہ جو شخص بات کر رہا ہے جو بھی یہ بتا رہا ہے یہ خود سے اپنے طور پر سوچ کر یا اپنے جو اس کی اپنی زمشن ہے جو جس حوالے سے سمجھ رہا ہے جی کہ شک تھا اور اس کے معاملات جو ٹھیک نہیں تھے بقول اس کے اس کی بیوی کے اور اس شخص کے ناجائز تعلقات بن گئے یہ یہ شخص کہہ رہا ہے وہ کہتا ہے کہ بعض اوقات آپ شک کی وجہ سے بعض اوقات آپ ویسا ہی آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ معاملات جیسا کہ انسان شک کی سیچویشن میں سوچ رہا ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ ہو ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ شک کی وجہ سے یا اس وجہ سے کہ کوئی دماغ میں کوئی آپ کے اور کوئی فطور چال رہا ہے اس وجہ سے کسی کی جان لے لینا یہ غلط اس کو برگلا رہا تھا اور اس کی بیوی کے ساتھ کیا مقتول کے تھے واقعی قاتل کی بیوی سے ناجائز تعلقات یا تھے قاتل کے منفی خیالات مقتول کی بیوی نے کیے اپنے شوہر کے ناجائز تعلقات کے حوالے سے ہوش ربا ان کے شخص ناظرین اس وقت ٹیم جن میں نقاب موجود ہے مقتول کے گھر میں ان کی فیملی سے ہم بات کریں گے اس وقت مقتول کی جو زوجہ ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں معصوم چھوڑ چھوڑے بچے ہیں بڑا ظلم ہوا جی اس طرح کسی کو شک کی بنیاد پر نہیں کوئی الزام لگا کر کسی کو کوئی قتل کر دے اور کہتے ہیں کہ ایک انسان ہم نے اس شخص کی تصویریں دیکھی ہیں وہ ایک گھر کو چلانے والا شخص تھا جس کو بڑی بیرہمی سے قتل کر دی بہنجی سب سے پہلے تو ہمیں بڑا افسوس ہے اب یہ بتائیے کہ جھگڑا کیا چل رہا تھا کس وجہ سے آپ کے خامد کو قتل کر دیا گیا بھئی جھگڑا ان کا کوئی بھی نہیں تھا کسی کے ساتھ بھی نہیں تھا کوئی جھگڑا بھی نہیں تھا نہ وہ جھگڑالو تھے نہ وہ ایسے انسان تھے کہ ان پر ایک شک کیا گیا شک کی بنیاد پر میں ایک بیوی ہونے کے ناتے ان پر اس چیز کی گواہی دیتی ہوں کہ وہ بے گناہ مارے گئے ہیں پر مجھے بھی اس چیز کا کوئی شک نہیں جس نے بھی اس کے ساتھ کیا ہے انہوں نے جو کیا ہے اس کے ساتھ انہوں نے شک کی بنیاد پر کیا ہے باقی ایسا انہوں نے گناہ کوئی نہیں کیا تھا نائم سو ایسا کوئی گناہ سرزد ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو اتنی بڑی سزا دی جائے باقی ایسا کوئی گناہ نہیں ہے انہوں نے یہ غلطی کی نہیں ہے ہمیں ان کی گواہی دے کے کہتے ہیں میں ان کی بیوی ہونے کے ناتے ان کو گواہی دیتی ہیں ان کی انہوں نے یہ گناہ نہیں کیا تو اس وجہ سے ان کو بے گناہ انہوں نے قتل کی ہے اچھا جیسا کہ جو قاتل ہیں یا جس جس سکس نے اتنا بڑا ظلم کیا ہے سرہ سر جی ظلم ہوا ہے معصوم بچے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ ہماری بہن ہیں ان کی پورا گھر کا ایک پورا سسٹم ایک شخص جس سے سب لوگ پیار کرتے ہیں وہ اچانک سے اس طرح اس طرح اس کی موت ہو جائے وہ کہتا ہے کہ بڑا دردناک یہ معاملہ ہوتا ہے اچھا بہن جی جو الزام لگانے والے ہیں انہوں نے کہا جی کہ میری بیوی یا اس کے ساتھ کوئی غلط تعلقات تھیں یا اس طرح کے معاملات تھیں اور تنگ کرتا تھا ہم نے اس سے بات کی وہ بارہا میں نے اس کو اس بات بھی کہا کہ یہ غلط ہے تم نے شک کیا ہے غلط کیا ہے لیکن وہ کہتا ہے یہ حقیقت ہے جی میں نے پورا گاؤنگ سے بھی بات کی ان کے گھر بھی بات کی لیکن وہ معاملہ یہ چلتا رہا گیا اس معاملے کو تو یہ بچہ میرا اس وقت چھوٹا تھا پانچ دن کا تھا جس دن یہ بات ہوئی ہے اور انہوں نے اس چیز کی قسم بھی لیا درباشیو میں آکے انہوں نے بندے ساتھ لاکے کہ اس قاتل نے آکے ان سے لیا قسم اس چیز کی اور میرے میاں نے قسم بھی دیا اس چیز کی کہ میں پاک ساف ہوں میرا ان سے کوئی اس چیز کا رشتہ نہیں اور جس دن یہ بات ہوئی تھی انہوں نے اسی دن ان کے گھر جانا بھی چھوڑ دیا تھا ان کا دودھ بھی چھوڑ دیا تھا اور صرف ان سے برداشت تو یہ ہی نہیں ہوا کہ وہ ان کے دودھ لے کے نہیں آتے تھے یہ ان کا دودھ زیادہ بکتا نہیں تھا برداشت ان سے صرف ان کی روزی نہیں کی گئی باقی انہوں نے سرہ سار ان پر جھوٹ کا الزام لگا ہے تو باقی ایسی کوئی بات نہیں جب ایک بندہ اپنے بچوں کی قسم دے دیتا ہے اپنی بیوی کی قسم دے دیتا ہے پیچھے کیا رہ جاتا ہے آپ سب بھی انسان پڑے لکھیں آپ سب کوئی چیز کا پتہ ہے کہ جب انہوں نے اپنے بیوی بچوں کی قسم دے دیتا ہے تو اس سے بڑھئی ہے اور کیا گواہی ہو سکتی ہے دودھ والے کے قاتل کی بیوی کے ساتھ ناجائز تعلقات ہی تھے قتل کی اصل وجہ یا حقائق تھے کچھ اور اس کیس کے تفتیشی افسر نے حیرت انگیز انکشافات کیے معاملہ یہ ہوا جی دودھ سپلائی کا مقتول کام کرتا تھا وہ دودھ لینے جب جاتا تھا تو تھوڑی بہت قاتل کی اور اس کی بیوی کے درمیان جو ہے وہ غلط فہمیاں پیدا کرنے کی اس نے کوشش کی غلط فہمیاں اس طرح کی تھی کہ تمہارا جو خامد ہے وہ کسی اور عورت میں انٹسٹیڈ ہے مقتول کہتا تھا قاتل کی بیوی کو اس میں انٹسٹیڈ ہے اور جو ہے وہ تمہیں چھوڑ جائے گا اور چھوڑ کے وہ دوسری شادی کرنے کے چکر میں زین خراب کھراتا ہے آلٹی میلی اس کے ساتھ اس کا راز و نیاز شروع ہو جاتا ہے راز و نیاز والا سلسلہ اس ٹائپ کی راز و نیاز شروع ہو جاتی ہے مقتول کی پوری کوشش تھی مقتول کی پوری کوشش تھی کہ اس کو اپنی جانب راغب کرلوں کسی بھی ٹیکٹکس کے ذریعے نا جی وہ اس کو راغب کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ راغب کسی حد تک ہو بھی جاتی ہے اس میں جب وہ راغب کرتا ہے تو کچھ باتیں جو ہیں وہ دس درازی تک جو ہیں پہنچ جاتی ہیں جو قاتل جو ہے وہ مقتول کو دیکھ لیتا ہے چھیر چھار کہہ سکتے ہیں اس کو وہ دیکھ لیتا ہے اس کو تیش ہاتا ہے اور وہ جو ہے یہ سارا معاملہ وہ اٹھاتا ہے اپنی فیملی میں اپنے سسرال میں معاملہ اٹھاتا ہے کہ اس طرح مجھے لگ رہا ہے کہ میری جو خاتون ہیں وہ تھوڑی بہت اس کی جانب راغب ہے اور اس کو باز کیا جائے اور اس کے بعد وہ دودھ سپلائی جو اس کو کرتا تھا وہ کام روک دیتا ہے دودھ دینا مقتول کو بند کر دیتا ہے اور جو ہیں وہ ان میں وہ پھوڑ پڑ جاتی ہے وہ بیوی کو نکال دیتا ہے گھر سے کاتل بیوی کو گھر سے نکال دیتا ہے اور گھر سے جب وہ نکل جاتی ہے پھر ان کی آپس میں صلح صفائی والا جو معاملہ ہے وہ چل پڑتا ہے پھر وہ واپس آتی ہے اور واپس آنے کے بعد دوبارہ سے ان کی ہمسائیگی میں ہی ایک وہ گھر ہے وہاں پہ وہ دودھ دینا شروع کر دیتا ہے دودھ دینے کا جو بنیادی محرق سامنے آیا ہے ملزمان سے بھی تفتیش جو ہے وہ ہم نے کی ہے بہت سامنے آئی ہے کہ وہ بنیادی محرق یہ ہی تھا کہ اس کے ساتھ کوئی وہ جو کوئی تعلق یا وہ راز و نیاز ہوا بی بی سے ناجائز تعلقات کا شبہ شوہر نے دودھ والے کی جان لے لی و جائے بنی بھی بیوی نوازا بیوی نا تیرے پہلو جی بہت اندینہ تعلقات ہیں مکتون کی پوری کوشش تھی کہ اس کو اپنی جانے پر راغب کرلوں کسی بھی ٹیکٹکس کے ذریعے نا جی وہ اس کو راغب کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ راغب کسی حد تک ہو بھی جاتی ہے اس وقت ہمارا ساتھ موجود ہے جی کاتل کے ساتھ ملافظ شخص تھا جو کاتل کا سالہ ہے جس نے ساتھ مل کر اس شخص کو بڑی بدردی سے قتل کیا اسے ہم بات کرتے ہیں کہ آخر کیا وجہ تھی اگر اس کا جو بہنوئی ہے اگر وہ غصے میں تھا تو ایٹلیس اس کو تو چاہیئی تھا کہ اس کو سمجھاتا کہ اس کی جان مت لے لیکن یہ ساتھ اس کے شامل ہو گیا اور اس نے ایک شخص کو شک کی بنیاد پر قتل کر دیا بتاؤ کہ تم ہی سمجھا دیتے اس کو سار میں تاہے جدو این ماملا پہلا بنیا نا جدو میری سسٹر لڑکے گئی کرے تو او دو میں تکریبن پینڈ دے کافی دوست پا کے انہا دے پائنو ہی سمجھایا اپنی پینڈو رسوا کتا یا نی اپنی پینڈو رسوا کتا یا نی اپنی پینڈو سمجھایا جنے کچھ دے نو ساتھے اپنی بین کو بھی سمجھایا جنے تے ان جڑے گلت ملت ایس طرح ایس طرح میں نو بڑا پڑکاتا ہے تے دوسری گالے کچھ میں نو اپنی طرح مائل کرنا چاہتا جیدو دودھ لینڈ باستے ہاں رہا تھے تے وہ میری طرف دیکھ دا ہے کدھی وہ برتن پھڑ لگیاں میری انگلی دبالند ایس طرح تے ایس طرح نی ارکجڑی نو گے لیا کے جا رہا ہے تے میں کہ چلو کوئی گالنی خیار میں نو باچی سمجھا ماں گے سارا کچھ کریں گے پاکے اس تو بعد پھر میں اپنی باچی نو بہنوں نے سمجھایا پھر اونہ نو میں لیدہ سمجھایا وہ جڑا مار گیا نا لڑکا انہوں نے لیدہ ہوتے اڈے داکے میں گڑی تے چالدہ جی کدھی کار رہا آنا چاہتا ہوتا دادہ دار میں کاروینی سیاون دا انہوں نے سمجھایا کہ باچ جی تو ایک اپن وہی ہے تو ہٹ کے ایک دوست آنا رشتے دے بچے لیا کے انہوں نے کالکی تی کہ یار میں تینوں ایک پینٹا پراہ ہو کہ نہیں سمجھا رہا یا کہ تینوں بیلی اور ایک محبت ایک دوست سمجھا رہا ہے کہ یار نا میری باجی دا کارجڑ جائے گا میری باجی برباد ہو جائے گی اگر اس طرح کو حرکت ہے گی انہوں نے تیرا دود بند کار دیتا ہے تو تم ہی ختم کر دے یا جیڑا یعنی اس طرح کو حرکت تو نہیں کرنی گی تیری میرے بانی انہوں نے کہا چلو ٹھیکے سابر میرے کل جو ہو ہے میں میں وہ سیدھی مادر کارنا لے کر نہیں اندھا کریں گا اس طرح دن چال دے رہے کوئی بھی پچی دن گزر گیا ہے تے پھر اس طرح میری باجی نے مینو دبارا پھر بلایا ہے باجی میرے بلا کے کیا ہے کہ بیرے اوہ نا ہاتھ تو جیادہ بادہ جا رہے ہیں تیرے بہنوینی اس چیتہ پتہ لگے گا تے اوہ اندھی جان لے لگا یا میری جان لے لگا یا اپنی لے لگا کیونکہ یہ رشتہ ہو جا ہے تے انہوں نے تسی سمجھایا نہیں سی میں کہ یہ انہوں نے اچھے ترکھ نہ سمجھایا سی انہوں نے کہا بھائیو پھر آنڈا ادھا 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 اپنا آواز ماردہا ادھا 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 سیٹھی ماردہا ادھا ادھا بچھے پوچھ دیا گیا توڑی امی کی تھیا جدو مجید کرے ہوندھا پھر آگے بچھے نکل جاندہ جدو مجید اپنا کھیتی باڑی تے گیا ہوندھا اپنا پتھے وغیرہ مجھان اچارہ وغیرہ لین گیا ہوندھا ادھا 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 کامیتھے آیا تے صبح اور شام دو دو فارچکر لاندھا ساڈے ادھا دو دین باستے آیا ملے وچھتے ادھا 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 کوئی لیلو کوئی پتن کے سکل جاندہ گیا تے انہوں نے مزید اور خصوصی ایرہ سمجھا دے دو ساڈا کربر باد ہو جائے گا پھر اس دو بعد میں اپنے بہنو ہی نسلا کیتی کہ ہاں بھی او پینڈ میرے نیا گال کیتی ہے نے کہا یار میں اتنا پریشانہ انہوں نے ترنا گال کیتی میں نہیں کچھ کیا گا لیکن میں نو اس دو لابا بھی پتایا گیا کہ او زلیل کیتی کھڑا ہے میں نو بھی رستے جگہ دوری ملے گا تو انہوں سمجھایا گیا بھی یار تیری میرے باہنی آتھا چک جا انہوں نے اٹھا میں نو مکسوگو باد کلامی کیتی گلتا کھا ہے میں اندے بیچ کوئی تھوڑی بریک را کھلی کہ چلو شاید اندے بیچ کوئی اندے پراما نو کہہ دنیا یا کسی بزرگ نو کہہ دنیا یا اندے بارے کوئی اگے اور کوئی پرچا بغیرہ کرا دنیا شاید اندے بیچ کوئی بہتری ہو جائے لیکن اوس اپنا اندے بچے دیجڑا فوتا ہے اندے پراما نو چھوٹے نو سمجھایا بھائی دودھ کا کام کرتا تھا تو دودھ ان کا لے کر آتا تھا دودھ انہوں نے پانچھے ماں ہو گیا جو انہوں نے بات دودھ خریدتا تھا اور آگے بیجتا تھا جی جی آگے خرید دیتا تھا تو بھائی انہوں نے تقریباً پانچھے ماں ہو گئے ہیں اس بات کو ہمیں نہیں کسی بات کا پتا ہے ہم اس بات کی میں گواہی دیتا ہوں کہ اس بات کا مجھے نہیں پتا ہے بھائی سے یہ کام ہوا یا نہیں ہوا لیکن انہوں نے یہ جوٹا ہم پر الزام لگایا ہے بھائی پر یہ کہ اس نے میری بیوی سے اثرہ کیا یا اثرہ کیا ٹھیک ہے لیکن انہوں نے بے دردی سے بے تکلیب تقریباً جو چھوٹیاں لگائی گئی ہیں بھائی سے ہم سے تو برداشتی نہیں کی جاتی ناظرین ایک جیسے کہ مقتول کی جو زوجہ ہے انہوں نے بتا دیا کہ جو مقتول ہے وہ اپنے بھائی سے سب سے زیادہ پیار کرتا تھا اور یہ شخص اب بات کرتے سے بولا نہیں جا رہا یہ درد وہی محسوس کر سکتا ہے جو اس کرپ سے گزر رہا ہوتا ہے اور یہ جو بھائی جو اپنے موت بھائی کی موت کے حوالے سے بات کر رہا ہے اور جو جب یہ سوچتا ہوگا وہ عذیت جس عذیت میں ان ظالموں نے اس شخص کو چھوٹیا مار کے قتل کر دیا بھائی ہمیں بہت افسوس ہے اللہ تعالی آپ لوگوں کو صبر دے لیکن کام گن صاحب ہونا چاہیے ان کو سزا دی جائے ان سے پانسی کی جائے کہ ان کو بھی گھر والوں کو ان کو بھی پتا ہو کہ جیسے کسی سے کنی ویسے بنی ہے تو اب اس میں یہ بتایا کہ جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں اور بھی علاقے کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایسا معاملہ نہیں تھا تو کیا وجہ تھی کیوں الزام لگا رہا تھا وہ بار بار یہ والا اور اس کی دشمنی کیا تھی کہ اس نے ماری لیا دشمنی نہیں دیکھو ہم بھی در گاہ میں رہتے ہیں بھائی آتے جاتے دیں اگر کوئی ایسی کوئی بات ہوتی ہمیں بتا دیتا ہے بھائی یہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے اسے ہم نے کوئی بات نہیں کی نہ اس نے ہمیں کوئی بات بتائی ہے لیکن یہ پانچ چھے ماہ ہو گئی ہیں دو چھوڑے کو تو ان کا جو لیندین تھا اس کا بھی مجھے نہیں معلوم کیا ہے پیسے ہوں کا بھی لیندین ہے یا پیسے کوئی دینے ہوں گے اس کے ٹھیک ہے اس معاملے میں بھی کوئی انہوں نے بھائی نے کبھی یہ ذکر نہیں کی میرے پہ وہ الزام لگا رہے ہیں اس طرح کا کہ بیوی کا کوئی مسئلہ ہے کوئی ہم سے بات کی بھائی نے کوئی بھی بات نہیں ہم سے کی ہے ملزمان گرفتار ہیں پولیس نے بروقت کاروی کی ان کو گرفتار کر لیا ایک ہی گاؤں کے آپ لوگ ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ برادری کا یا کسی کی بات ڈال کے کہ وہ صلح کر لی جائے یا آپ صلح میں آئیں گی یا سزا دلوائیں گی نہیں ہم نے سزا دلوائیں گی اگر وہ دونوں کو قتل کی سزای ملنی چاہیے سزای موت ہونی چاہیے اور اگر کوئی تیسرا چوتھا بھی ان میں شامل ہے تو سب کو ہم نے سزای موت ہی دینی چاہے ہمارا اس میں کوئی اپنا شامل ہے چاہے باہر کا کوئی شامل ہے ہم نے سزای موت دینی آپ یہ بتائیں کہ کبھی آپ کے خواند نے آپ کو بتایا ہے جس دن وہ گھر سے گئے تھے کبھی انہوں نے بتایا ہے کہ مجھے شاکیا ہے شاکیا ہے یا دھمکیاں دے رہے ہیں یا کوئی ایسا مسئلہ چل رہا ہے نہیں ان کے دل میں ایسی کوئی محل ہے ہی نہیں تھی انہوں نے کبھی بتایا ہی نہیں تھا اس چیز کا کہ میرا کسی کے ساتھ کچھ جگڑا ہے خواند اپنی بیوی سے کوئی بات نہیں چھپاتا اور نہیں انہوں نے اگر ایسی بات ہوتی بھی تو مجھے بتاتے ضرور یا اپنے بھائیوں کو بتاتے یہ بھائی ہے ان کا میرے سے زیادہ محبت ہی اس کو اپنے بھائی سے کوئی بات انہوں نے کبھی سے چھپائی نہیں تھی ہر بات ان سے کرتے تھے اپنے باپ تو ان کا بیچارہ تو آپ نے دیکھ ہی لی ہے کہ ایک باپ کو مرتے جی انہوں نے جیتے جی مار دی ہے پہلے وہ مرا ہوا تھا اس دوبارہ مارنے کی کوشش کی انہوں نے وہ تو مار گیا نا بیچارہ ایک چار پئی پہ بیٹھنے جو گئی رہ گیا تو یہ بھائی ہے بھائی اس کے بازو تھا تو اس بھائی سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اس نے کبھی ایسی کوئی بات کی نہیں تھی نہ ہی اس کا ایسا کوئی مسئلہ تھا کسی کے ساتھ نہ کوئی جگڑا تھا نہ کوئی اس کا کوئی لیندین تھا لیندین بھی اس کا ٹائی آپ کا یہ کہنا ہے کہ جو الزام قاتل لگا رہے ہیں جی کہ وہ ان کا کوئی تعلقات تھے غلط ان کی بیوی کے ساتھ وہ سراسر غلط ہے بلکل یہ سراسر غلط ہے بلکل انہوں نے الزام لگایا یہ جھوٹ ہے ایسا ان میں کوئی ہے ہی نہیں تھا ہم ان کی گواہی دے رہے ہیں وہ تو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی گواہی تو ہم نہیں دے نہیں اگر وہ ایسے ہوتے تو میں ایک بیوی ہونے کے رہے ہیں سب سے زیادہ دکھ ہی چیز کا مجھے ہونا تھا اگر ایسی کوئی بات ہوتی ہے ان میں سب سے پہلے مجھے دکھ ہونا تھا میں نے ان سے پوچھنا تھا کیونکہ سب سے پہلے بیوی کا حق ہے بیوی نے اس کو پوچھنا تھا کیا آپ نے کیوں ایسا کیا یہ کس وجہ سے یہ ایسا ہوا جب انہوں نے اگر ان کے دل میں محل ہوتی ہو مجھے گھر آکے بتاتے ہی نہ کہ یہ بات ہوئی ہے انہوں نے گھر آکے میرے سے بات کی تھی کہ اس طرح انہوں نے میرے پر الزام لگایا ہے اور الزام لگانے کے ٹھیک پانچ دن بعد انہوں نے آنکہ قسم بھی لی تھی اس کے بعد انہوں نے صلاح صفائی کیا دودھ ہم نے چھوڑ دیا تھا ان کا دودھ وہ نہیں لینے جاتے تھے کیونکہ میرے میاں کی والدہ نے منع کر دیا تھا کہ بیٹا آپ نے ادھر نہیں جانا جب ایک انسان آپ پہ شاک کرتا ہے تو آپ نے اس محلے میں نہیں جانا وہ جاتے ہی نہیں تھے ایسا کہ یہ ہماری بہن بتا رہی ہے کہ سارے معاملات کلیر تھے کہ ان قاتلوں کے ذہن کا صرف فطور تھا ایک شک تھا جس نے ایک پورے گھرانے کو برباد کر دیا اور ہماری یہی گزارش ہے اپنے اس پرگرام کے ذریعے سے کہ ان معاملات کو شک کی بنیاد پر اپنے ذہن کے جو آپ کے دماغ کے اندر نیگٹیوٹی ہے اس کی وجہ سے کوئی کسی کی نحق جان نہ لے کوئی کسی کو قتل نہ کرے اس کے بعد جب وہ مقتول اس طرح کی وہ اچھی باتوں سے باز نہیں آتا تو پھر سالہ اور بہنوئی قاتل اور اس کا سالہ جو ہے جو اس خاتون کا جو خامد ہے وہ مل کے کٹھے بیٹھ کے پلان کرتے ہیں قاتل کو فکریں بھی کستا تھا اس کو تانے وغیرہ دیتا تھا تعلقات دوبارہ قائم کرنے کی حد تک یہ گیا ہے دوبارہ دیکھ لیا اس میں پھر اس کے بعد یہ جب اس طرح کی باتیں وہ اس کو نہیں وہ نہیں اس سے باز آیا تو سالہ اور بہنوئی قاتل اور اس کے سالے نے مل کے یہ پروگرم بنایا یہ نہ ہو کہ بات اس سے بہت زیادہ آگے بڑھ جائے اور ہم غلط فہمیوں کا شکار ہو کہ خود مرتے پھریں ہم اپنے گھر کا ہی کوئی نقصان کار بیٹھیں کیونکہ جو اس میں خاتون ہے اس نے قسم اٹھائی کہ میرا اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی بد کرداری کے حوالے سے کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ بات ہے تو پھر انہوں نے غیرت میں آکے تیش میں آکے بقاعدہ منصوبہ بندی کی اور منصوبہ بندی کا بنیادی جو اس میں پہلو تھا وہ یہ تھا کہ یہ اس کو سالہ جو ہے وہ اس کے اعتماد میں تھا ان کی دوستی تھی قبل عزیز وقوعے کے جیز تو پھر انہوں نے بقاعدہ اس کی منصوبہ بندی کی کہ اس کو راستے سے ہٹا دیں ان کی ہمسائیگی میں ہی جب یہ بات اس ساتھ تک بڑھ گئی تھی تو اس کو کوشش کرنی چاہیے تھی کہ اس محلے کو ہی محلے کو یہ وائڈ کرتا وہاں پہ اس نے نہیں کیا اور اس کو تانو تشنیح تک بات آگی قاتل کو مقتول نے تانو تشنیح دینا شروع کر دی بیوی سے ناجائز تعلقات کا شبہ شوہر نے دودھ والے کی جان لے لی وجائے بنی بھی بیوی نوازا بیوی تیرے پہلو جی بہت اندین اتلوقات سے مقتول کی پوری کوشش تھی کہ اس کو اپنی جانے پر راغب کر لوں کسی بھی ٹیکٹکس کے ذریعے وہ اس کو راغب کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ راغب کسی حد تک ہو بھی جاتی اپنی پہننو پچھا دستا ہم نے کہا بھی رے او نا سانو نا جان کے تانگ کردہ مقصد میں نو اپنی طرف مائل کرنا چاہدہ جاندہ جو دودھ لینڈ باس سے آ رہا تھے وہ میری طرف دیکھ دا ہے کدھی وہ برتن پھڑ لگیاں میری انگلی دبالن دا اس طرح اس طرح نے ارکجڑی نوگے لے کے جا رہا ہے کنونوں نے یہ جھوٹھا ہم پر الزام لگا ہے بائی پر یہ کہ اس نے میری بیوی سے اس را کیا تم لوگ کو شک تھا کہ وہ اس طرح کے غلط حرکتیں کر رہا ہے یہ کوئی اس طرح کو خدا نہ خاصا ناجائز تعلقات بنانے کی کوشش کر رہا ہے تکریباً کوئی مینہ بھی دین تو بات جڑے نا کچھ دین مکس ایسرا گزر گیا تے پھر ان نے کہا یار میں نا مر جاں گا یا مہن دی جان لے لگا یا اپنی لے لگا تے کچھ نا کچھ غلط ہونا رہا ہے سرینہ نے جیدو میں نو کیا گا نا کہ یار یاتا انہوں مار دی ہے تو انہوں صرف ٹیلی فون کر کے بلا دے ٹیلی فون کر کے بلا لے اور بلا کے صرف میرے سامنے کر دے باقی میں جانا میرا کام جانے میں مار جاں گا تے یہاں مرے گا دو چک گا تم نے فون کیا میں سر جنہوں نے فون کیتا کیا کہ تم نے فون کر کے ساں میں نے کہا میں نے اتھے گڑی لے کے آیاں تے تسینا میں نے ملے آئیے میں نے فون کیتا سینا نا 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 تم اور تمہارا بہنوئی جس نے وہ چھوڑا وہ ساتھ لے کے گیا تم لوگ پہلے ایک جگہ پر پہنچ گئے ہوئے تھے ہاں ایک جگہ تے پہنچ گئے تم نے فون کر کے ادھر بلا لیے اسے میں نے فون کر کے نا اتھے بلایا سی بلا کے تے پھر میں یعنی تھوڑا ساتھ ہی کھڑا سی پھر انہوں نے مار دیتا یہ تو یہ لگ رہا تھا کہ میری بین بھی مر جائے گی اور وہ لڑکا بھی مار دے گا یہ یا میرا بنی خود بھی مر جائے گا مجھے کوئی سمجھ میں نہیں سی آرہا تھا کہ کیا کرنا ہے ناظرین ان لوگوں نے جو بھی کیا وہ سراسر ظلم ہے جرم ہے کسی کی جان لینا شک کی بنیاد پر یا الزام لگا کر یہ بالکل بھی کسی طور پر بھی جسٹیفائیڈ نہیں ہے لیکن جو حقائق یہ لوگ بتا رہے ہیں جو وجوہات ہیں ان جرائم کی قتل کی ان کو بھی ختم کرنے کی ضرورت ہے اور لوگوں کے لیے awareness لا سکیں ان کو بتا سکیں کہ یہ جو حالات اور واقعات جو situations جو معاملات چل رہے ہوتے ہیں جو لڑائی جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں ان کا انجام ایسا بھی ہو سکتا ہے جو ان لوگوں نے بتایا اس کیس میں جو حقائق یہ لوگ بھی اگر ان کی باتیں بھی مان لی جائیں جو ان کے شافات یہ لوگ کر رہے ہیں تیس طور پر اس چیز تک لانے والے میں بھی اس شخص کی بھی غلطی ہو سکتی ہے اگر ان کی بات درست ہے تو دیسے معاملات سے بچے تاکہ کوئی کسی کے ناتھ جان لے نہ ہی کسی کا گھر بر بات ہو اس وقت جی ہمارے ساتھ موجود ہیں موکتول کے چچا اور ان کے اور عزیز و کارب بھی گاؤں کے لوگ بھی ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ سارا جو میٹر ہے کیونکہ جب جو قاتلوں کا الزام ہے جنہوں نے قتل کیا انہوں نے جو الزامات لگائیں بڑے گھناؤنے الزام ہے وہ کہ جی وہ ہمارے جو ایک جو اس کا جو خواہد ہے وہ کہتا ہے میری بیوی کو تنگ کرتا تھا وہ جو سات سالہ موجود ہے وہ کہتا ہے میری بہین کو تنگ کرتا تھا یہاں کوئی اس طرح باملات تھے تعلقات تھے اس حوالے سے ان سے ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے جی ہمیں بڑا افسوس ہے جی آپ کے پتیجے کو قتل کر دیا ان ظالموں نے لیکن جو الزامات وہ لگا رہے ہیں وہ بڑے وہ کہتے ہیں بڑا احران کر دینے والے ہیں وہ جو الزام دے آتک کر رہے ہیں کو جو غلی ایسی کوئی نہیں ہے کی اسی مطلب یہ تھے کٹھے رہنے وہ بھی کٹھے رہنے والے پیشے یہ ہو سکتا ہے ساڑے منڈے ان کو وہ پیسے پو سے لینے ہیں جی درستانو نہیں پتا ہے جی در بھی دو دو چوئی دینے انہوں تو پیسے دو پیلے دوانس دے دینے وہ اسی بنانا لگئے دا وہ جڑا مرجی الزام لا دے ہیں وہ علظام میں ہی لاندھے نے نا جی ہے ساڑی لڑکی سی وہ شادی شدہ بھی ہے وہ بچے ہیں والی ہے کیوں نے انجا ہی تنگ کر دا سی اسی تکوی ایسی گل وی کھینی نا کو سنی اس پہلے آخون باد چی جدو زہر ہو گئے نے بیانے نے قتل کیتا ہے اس تو بادے گل نکلائی اس سے پہلے کوئی اسی بات ہے اس سے پہلے کوئی اسی بات ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ لوگ نے اللہ کیا کہتے ہیں کہ میری بیان کو تنگ کرتا تھا جو وہ مجید ہے وہ کہتا تھا کہ میری بیوی کو تنگ کرتا تھا لیکن یہ الزام گلت ہے یہ الزام ثابت نہیں ہے وہ لڑکی بھی کہتی ہے کہ میرا بھائی ہے اس نے بھی کہا کہ میری بہن ہے جو اس طرح کا ہے اس نے نیاں دے دیا تھا تو پھر قتل کرنا تو بنتا ہی نہیں تھا قاتل کا تھا ایک ہی بیان میں نے مقتول کو بار پر سمجھایا کہ اس کی بیوی سے ناجائز تعلقات ختم کر دے نہیں تو وہ لے لے گا اس کی جان میں معاف کرتی ہے چار مینے سے دودھ پہلے نہیں سی دیندہ پہلے دودھ چواندہ ہی نہیں سی میرا ہی کلہ چواندہ سی دودھ دیندہ سی اگ گئے پھر انہیں دودھ قریب کر لیا کر کے دینے لگ پیا تم نے اس کے ساتھ لیندن ختم کر دیا میں لیندن ختم کر دیا پھر بچے لنگنے تھے ٹھوڑی ماں کے تھے نکے چھوٹے یہ تمہارے بچوں سے تمہاری بیوی کا پوچھتا تھا وہ پوچھنا پھر اس لے مقصد چیدہ نو پھر میں نہیں سمجھایا بندے سارے پینٹ نو جی یہ گلدہ پتا ہے ایک میں نہیں ہے بھی یہ گلدے ماں بڑے بندیاں نوے قریب بندیاں کے بھی چلو جو ہو گیا ماف کرو گاؤں کے لوگوں کو کیا پتا ہے بھی یہ تلو کا نجائی تھی انہیں نجائی کیتی ہے جی یہ کم وہ شخص نے ہاں شخص نے بھی یہ کچھ شریف کرانے دے پھر میں دا فل تیار ہو گیا پھر میں طلاق دے دیں انڈ تھی آتھوی جوڑے میں کہا سلیم ٹال جا جا تو نہیں جا میں نہیں میں یہ برائی نہیں ویکنی پھر میری جان چلی جائے ہے برائی جڑی نا یہ نہیں میں ویکنی پھر تمہارے خیال میں اس نے دوبارہ برائی شروع کر دی تھی اندے پھرانو بھی اندے گی آتھ پیر جوڑ سنو تنگ نا کرے اگلی گلدہ جو اندی پین اندے نرگلہ کر دی رہی وہ گلدہ میں نہیں پتا وہ میرے تو باویود کر دی رہی ہے اس کا پاہی نا لے جو میں اکھا سامنے میں اندے کے دبارہ جلے واقع کیا تو ہی میں اتھ جوڑے نے میں کھاوی سلیم یہ گلدہ تو ٹال جا میں جا میں مار جانا جا تو مار جانا تو سنے یہ ظاہر کر دیا تھا کہ میں تمہاری بیوی کے ساتھ تعلقات رکھوں گا چیز رہا نہیں جی یہ میں چوڑنی بول دا پھر مارنے کا مقصد کیا تھا یہ باتا کر دا تھا مطلب بھی یہ بریان اگے پچھے جو بھی لیندن سی میرے موہ چاہتا انہیں نہیں آکھیں میں تری بری نہیں تو انجو تو باتے کرتا آنکھوں کے سامنے بیوی کے ساتھ بات میر جی کردا جزو اندہ ٹیم جزو ساف کتا وہ لگے جاندہ ہی وہ دو ہی کوئی نگو بیال کر دندہ ہی یہ درے یہ کتھرہ پہ گیا بھی یہ اندہ وہ اگلی گیال دا اندہ پاہی نو پاتا ہے بی جے لے بیوی میری نو بیوی سے ناجائز تعلقات کا شبہ شوہر نے دودھ والے کی جان دے لی وجہے بنی بھی بیوی نو آدھا بیوی نا تیرے پہلو جی بہت اندہ نتلقات سے مکتون کی پوری کوشش تھی کہ اس کو اپنی جانے بر راغب کرلوں کسی بھی ٹیکٹکس کے ذریعے نا جی وہ اس کو راغب کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ راغب کسی حد تک ہو بھی جاتی اپنی پہن نو پچھا دستا ہوں نے کہا وہ نا سانو نا جان کے تنگ کرتا ہے مقصد میں نو اپنی طرف مائل کرنا چاہتا ہے جاندہ جو دودھ لینڈ باستے آ رہا تھے وہ میری طرف دیکھتا ہے کدھی وہ برتن پھڑ لگیا میری انگلی دبالندہ اس طرح اس طرح نی ارکجڑی نو گے لے کے جا رہا ہے کن انہوں نے یہ جوٹھا ہم پر زام لگایا ہے بھائی پر یہ کہ اس نے میری بیوی سے اثرہ کیا یا اثرہ کیا ہماری بات ہوئی ہے اس کے بھائیوں سے انہوں نے کہا ہمارا بھائی تو بہت شریف تھا اس کا کوئی ایسا معاملہ ہی نہیں ہے اور اس نے جو اپنی کسی ذاتی انات کی وجہ سے اس نے قتل کیا ہے اور ظلم کیا ہے اس نے جو کہ تمہیں نہیں کرنا چاہیئے تھا یہ اللہ نو جان دے نہیں یہ لفظ نا یہ میری بات سولا اللہ کو سب نے جان دے نہیں ہے قتل نے بھی اللہ کو جان دے نہیں ہے مقتول نے بھی اچھے نہیں بھی اللہ کو جان دے نہیں tear میں نے کارہ انہ دے مقصد ای چیزئے میں کہا اللہ نہیں اس کے لئے اپرنڈ گوائی اس اس گال ؟ یہ تعلقات ہی نے کیتے نہیں بیا جرا آپ نے بیوی کو منع کرتے ہیں تم میں بیوی کو منع کر لیا تھا بیوی کو منع کرتے ہیں تم اپنے معاملات بہتر رکھتے منع کر لیا تھا تو اس کو مار دیا ہے شک کی بنیاد میں شک نہیں بنیاد میں شک نہیں بنیاد میں بہت تلقات انہیں غلط کیتے ہیں میں نجائی نہیں کیتا انہیں کھلا ہی نہیں ہے اس گلتا ناظرین یہ جو سارے معاملات جی شخص بتا رہے ہیں وجہ کچھ بھی ہو ہم بار بار اپنے اس پرگرام جرم بے نکاب میں یہی بات بے نکاب بھی کرتے ہیں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ قتل کرنے کا حق کسی کو نہیں ہے اور ہم یہ بھی گزارش کرتے ہیں کہ کبھی کوئی ایسی سچویشن مت کریئٹ ہو جس میں کوئی کسی کو قتل کرنے کے بارے میں سوچیں کسی کی جان لینے کے بارے میں سوچیں ایسے معاملات نہیں ہونے چاہیے اس شخص کے اگر بات مان نہیں جائے تو دوسرے طور پر جو مقتول ہے وہ اگر یہ معاملات کر رہا تھا اس کی بھی غلطی تھی اس کی بیوی کی بھی غلطی تھی لیکن کسی طور پر یہ حق نہیں پہنچنا کسی کو کوئی جان لے اگر ہم یہی کہیں گے تو ہم یہی کہیں گے دونوں جو معاملات ہیں دو طرف جو ایشیوز میں جو چیزیں سامنے آتی ہیں کہ ایک کوئی قاتل کیوں بنا اس کی کیا وجوہات تھیں ان وجوہات کو بھی پیدا ہونے سے روکنا چاہیے اب یہ بتاؤ کہ یہ سارے اینڈ تک تم بقول تمہارے ہے کہ تم کوشش کرتے رہے لیکن وہ شخص باز نہیں آیا اور بار بار تلقات جو ہے وہ قائم رکھنی کی اس نے کوشش رکھی ہے اور تم نے اور تمہارے سالے نے یہ ارادہ کر لیے کہ اس کو اب قتل کر دینا ہے تو کیسے کہاں بلایا کیسے قتل کیا کیا ہوا تھا وہ انہیں فون کی تھا کس نے فون کیا اس نے سالے میرے نے اچھا تو میں اتھے پہنچ گیا جتے قتل ہویا تو اتھے ہسی وہ آنڈا گیا میں کوئی گلے نہیں انہوں پوچھی ہسی اتھے قتل ہو گئی تھا تم کہاں پہ تھے چوری تھی کس نے قتل کیا چوری تھی چوری چوری اکی تھی اچھا تو جب بلایا تمہارے سالے نے تو اس وقت تم کہاں پہ تھے کہیں چھپے ہوئے تھے ہاں جی میں اتھے اتھے چھپے آیا تھا اچھا تمہارے سالے نے روکا تو پھر کیا ہوا پھر میں نے اٹھا اس کے سینے پر وار کر دیا قتل کر کے تو ہون کی لب گیا ہے دوسوں ہون کی لب گیا ہے جدو ایک رزانہ بندن تنگ کرے بندہ بھی ان سارے پینٹ چیز سکینہ نے اٹھ پیر اندھے کے جوڑے نے ایک توقی کیتا ایک کیتا وہ پھر بھی آکے تنگ کرنا شروع کرتا تھا کسی کو قتل کرنا حال تو نہیں ہے نا بھی فوری طور ایک اکامتہ نہیں کیتا سارے کسی کو قتل کرنا تو حال نہیں ہے نا نہیں ہے تہلا نہیں ہے ہون تیری بیو پچے ہیں دا کون رکھوالا ہے اللہ ہی بارس ہے جی اللہ تا سب دا بارس ہے نا اللہ تا سب دا بارس ہے اللہ ہی بار 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 بندے نسو تونہ جی گالہ نہیں دین چاہیے ان کی گرنٹی ہے کہ انہوں نے مارتا ہے تو بعد ہی کوئی اور نہیں ستاہے گا نہیں جی اگر دیکھو اگر تمہاری بات مان لی جائے اگر معذرت کے ساتھ اگر تمہاری بیوی ٹھیک نہیں ہے تو اب تم جیل میں ہو تو اب تمہیں کیا گرنٹی ہے کہ وہ شخص نہیں تو کوئی اور جو ہے وہ کوئی معاملات خراب نہیں کرے گا وہاں پہ نہیں جی میں تھا بیوی نے تھا میرے کہ جی اس گال تھا نیا تیان دیتا بھائی ایک بات بتاؤں اگر تمہاری بات بھی مان لی جائے نا تعلیہ ایک آج سے نہیں بجھتی میری گال سمجھ آرہی ہے لانے تیری بھی گال بان لی جائے نا تعلیہ ایک آج سے نہیں بجھتی ہے معاملات دو بسو خراب ہوں دے ایک بندہ مارتا ہوئے وہ شخص ہی بنیادتے دوسری تو جیسٹیفائی کرنے لگے ہیں یہ بالکل بھی دروس نہیں ہے اب کیا گارنٹی ہے غیرت کے نام پر تمہیں قتل کی ہے اب کیا گارنٹی ہے تمہیں کہ تم یہاں پر جیل میں ہو تمہیں سزائے موت ہو جاتی ہے تمہیں عمر قید ہو جاتی ہے تو پھر تمہارے پاس کیا گارنٹی ہے کہ پیچھے تمہارے جو گھر کے معاملات ہوں ٹھیک رہیں گے جی یہ جی گال چو میں نے کہا سمجھ دے آری کہ نہیں آری خرابی ایک بری ہو جائے نا جس جگہ پھر خرابی ٹھیک نہیں ہوں دی پھر میں ایسے پر میں آتی زندگی سے بڑا ہی نیوے ایک ساکتا ہے میں آتی زندگی خراب کرتی ہمارا مقصد یہ جو معاملات ہے مختلف جگہ پر مختلف علاقوں میں اس طرح کے اشیو سامنے آتے ہیں اب تو بڑے بڑے ڈرامے اس اشیو پر بننا شروع ہو گئے ہیں کہ اس طرح کے معاملات جہاں پر میاں بیوی کے درمیان کو تیسرا شخص آتا ہے یا آنے کی کوشش کرتا ہے تو بہت سارے معاملات خراب ہوتے ہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی الہدگی اختیار کر لیتے ہیں کچھ لوگ جو ہیں کسی بیوی کو مار دیتے ہیں کچھ لوگ کسی دوسرا شخص کو قتل کر دیتے ہیں یعنی کہ برائی ہمیشہ برائی ہے چاہے کوئی قاتل ہے اور اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے وہ بھی نہیں ہونا چاہیے دونوں میٹرز بہتر ہونے چاہیے اپنے معاملات کو درست رکھیں میاں بیوی کا ایک مقدس رشتہ ہے ایک پاک رشتہ ہے اور اس مانت میں خیانت نہ کوئی کرے نہ میاں کرے نہ بیوی کرے لیکن معاملات جو ہیں اگر اس کی بات مانی جائے بل تو فوسرا والشک کی بنیاد پر یا ویسے بھی کسی کو قتل کر دینا کسی کی جان لینا یہ سراسا ظلم ہے جرم ہے نہیں ہونا چاہیے ایسا اور یہ ہی ہم دکھا رہے ہیں یہ شخص جس نے جس وجہ سے قتل کیا اب اس چیز کی بھی گارنٹی نہیں ہے اپنی بھی جان اس کی قانون کے مطابق اگر اس کو سزائے موت ہوتی ہے یہ عمر قید ہوتی ہے تو بیوی بچوں کی زندگی برباد ہوگی بچے بھی جو ہے وہ اپنے باپ کو ترسیں گے اور معاملات اور اور زیادہ انہینس ہوئے ہیں اور زیادہ باتیں سامنے آئی ہیں تو اس لئے اپنے آپ کو اس طرح کی ایشو سے بچانے کی کوشش کریں غصہ انا زد اور یہ جو خیرت کا ایشو بنا لیتے ہیں اس کی وجہ سے لانگ ٹرم ایشو سے بچنے اس کی وجہ سے کوئی ایسا قدم مت اٹھائیں کہ آپ لوگوں کی زندگیاں برباد